اسلام علیہ ورحمد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیہر جنرل ٹرینمنٹ میں ہوں زیر احمد ناظرین فلم کا ریویو حاضر ہے ایک بڑی زبردست فلم اپنے زبانے کی اور اس کے کافی سارے ریکارڈ بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے فلم کا نام ہے نائلہ ایسٹ پاکستان میں تو اگرچہ پہلی ایک کلر فلم بن چکی تھی لیکن ویسٹ پاکستان کی پہلی کلر فلم جس کا نام تھا نائلہ نائلہ کا بنیادی جو خیال تھا وہ نوول تھا رضیہ بڑھ صاحبہ کا اس کا نام بھی نائلہ ہی تھا وہاں سے لیا گیا اور اس کا سکرین پلے جو تھا وہ خود شریف نیئر صاحب نے اور ایک صاحب نے اور لکھا مل کے اور اس فلم کے حوالے سے جو جو ریکارڈ ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس فلم کے یہ فلم کیسی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے نوول کے اوپر فلمیں بنانے کا رجحان جو ہے وہ ہالی وڈ میں بہت زیادہ ہے پھر یہ انڈیا میں بھی اس کو بہت بنایا جاتا اور پاکستان میں بھی اس کے اوپر کافی کام کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو نوول رضیہ بڑھ کے نوول کے اوپر بنیادی طور پر سائیکہ بھی اس کے اوپر بنی پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ویشی نوول تھا ان کا اس پہ غالبا شاہد صاحب کی فلم کا نام پیاسا تھا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں وہ بھی اس پہ بنی تو اور اگر آپ دیکھیں تو جو رضیہ بڑھ کے نوول ہیں وہ سب کے سب زیادہ تر جو میکسیمم ہیں وہ ایک دو کو چھوڑ کے وہ لڑکیوں کے نام کے اوپر ہیں میں نے جو ان کا پہلا نوول پڑھا تھا یہ میں نے بعد میں پڑھا تھا بہت نائلہ جو تھا سارا پڑھا تھا سارا اور ان کا لکھنے کا انداز بڑھا اچھا تھا زبردست تھا اور اس کے ساتھ پھر ناجیا پھر سمینہ پھر اس طرح کے کافی سارے نوول ہیں اور جو لوگ ہمارے زمانے کے ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ نوول پہلے سپیکٹر جمشید سیریز اشتہا کے احمد کی شوکی سیریز کامران کی پھر امران سیریز پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے تارک اسماعیل ساگر صاحب کے نوول پڑھتے تھے پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے جس میں نصیم اجازی صاحب آگے آگے پھر ملوہ وہ زمانے کے ساتھ سے بدلتے چلے جاتے ہیں وہ اخیر جو ہوتی ہے وہ حاشب ندیم پہ یا ممتال مفتی وغیرہ پہ جاگے ہوتی تھی تو خیر وہ ایک لمبی بات ہے لیکن نائلہ جو تھی وہ کلر فلم جسنا میں نے بتایا اور آغا جی گل صاحب کے حوالے سے میں نے چیزیں آپ کو بتائی تھی جنہوں نے فلم بنائی تھی اس فلم کی کمائی سے شبستان سینما بنا تھا نائلہ کی کمائی سے جو کہ اور بقول اجاز گل صاحب کے جو کہ شبستان کے بعد میں مالک رہے انہوں نے بیچا ان سے ہم نے انٹرو بھی کی ہے ان سے ہماری بات بھی ہوتی رہتی ہے ان کے بقول کافی زیادہ جو تھے سینما بنے تھے اس فلم کی کمائی سے اور ہونے بھی بنائے تھے اور اس فلم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ڈریسز وغیرہ کا خیال لکھا گیا تھا کیونکہ کلر فلم بانتی تھی اور سیٹ کا بھی بڑا خیال رکھا گیا تھا اور اداکار بھی کافی زیادہ خوش تھے جو اس میں کام کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلم کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ستمبر انیس سو پینسٹھ میں جنگ ہوئی تھی اور اکتوبر فلم ہمیں یہ فلم آئی تھی ستمبر تک مکمل ہو چکی تھی اور خوف تھا کہ یہ ناغ فلم کے پرنٹ جلا دیے جائیں جنگ ہو رہی ہے کچھ گم ہو جائے کچھ فلم چلے نہ چلے اس طرح کبھی تو آگا جی گل صاحب کی سس پیشاور میں تو یہ فلم کا پرنٹ لے کے وہ پیشاور چلے گئے تھے وہاں پہ رہنے کے لیے کیونکہ لاہور وغیرہ کا ذرا خطرہ تھا وہاں پہ اور اس طرح اس فلم کو جو ہے وہ سینما تک جو پہنچی یہ فلم وہ 29 یا 30 اکتوبر کا دن تھا اور یہ فلم وہاں پہ لگی سینماوں پہ اور اس فلم کے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو لیبارٹری اسسٹنٹ تھے اور نیو کے وہ تھے پیارے خان وہ اس فلم کی پروسیسنگ کے لیے لندن اور بیلجیم گئے تھے اس زمانے میں تو میں نے ویسے اجازگل صاحب سے بجٹ پوچھا تھا بجٹ وہ ایکزیکٹ نہیں بتا پائے لیکن وہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس فلم سے کمائیوں بہت ہوئی تھی گولڈن جملی فلم تھی نائلہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سٹار تھے اس میں آپ اگر دیکھیں کراچی میں یہ فلم ریوالی سینما پہ آئی تھی تو یہ آپ کو اشتہار بھی نظر آ رہو گا ریوالی سینما کا کراچی میں یہ فلم ریوالی سینما پہ ریلیز ہوئی تھی اور باقی کا نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اس کی کاسٹ میں شاہ درپنسن تو ہی دونوں بھائی اور اس میں بھی دونوں بھائی ہوتے اور اس کے ساتھ شمی مارا جنہوں نے ٹائٹل کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ راگنی تھی ساکی اور حسنہ کا بھی اس میں کام تھا گیسٹ اپیرنسی گل رخ تھے وہ بھی اس میں تھے اور ایک اور بھی تھے جن کا ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعد میں ان کی کوپی علاودین صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوپی کیا لیکن علاودین صاحب خیر خود بول بڑے اداکار تھے یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے سیمیل درانہ اور مالا کے گانے تھے اور اس فلم کو ساتھ نکار ایوارڈ ملے تھے جس میں شمی مارا صاحبہ کو بھی اور مالا کا ایوارڈ بھی شامل تھا اور بیسٹ فلم کا ایوارڈ اور بیسٹ ڈیریکٹر کا ایوارڈ بھی اس میں شامل تھا شریف نیر سب اس کے ڈیریکٹر تھے نائلہ کا گانا غمیں دل کو ان آنکھوں سے چلک جانا بھی آتا ہے یہ صرف سنیے گا ناصرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے اندر سیٹ آپ کو نظر آئے ہیں اور خوبصورتی نظر آئی ہے اور شمی مارا بھی خود بھی خوبصورت تھی اور ڈریسز کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کاپی کیا گیا تھا جو ڈریسز تھے اس زمانے میں پھر ٹرنڈ بن گیا تھا جو شمی مارا نے ڈریس پہنے تھے اچھا میں جو علاودین کی ایک فلم تھی محصوم جس میں انہوں نے ویلن نیگٹیو کردار ادا کیا تھا اس میں ان کا ایک تھا جس میں گونی اللہ وافی کیسا منحوس بچہ بٹھا لیا وہ آپ کے یاد ہوگا ایک اور بھی تھا بل گئے اس کا سیم محصوم کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیا پییں گے تھنڈا یا کرم وہ کہتے ہیں جی تھنڈا جو ہے وہ گلاس میں پییں گے یا اس میں بول میں کس میں کب میں وہ کہتے ہیں گلاس میں کہتا ہے گلاس سادہ ہو یا پھولوں والا وہ کہتا ہے پھولوں والا کہتا ہے پھول کو ان سے گلاب کی ہو یا چمبیلی کے ہو تو کہتا ہے چمبیلی کے پھولوں والا گلاس تو ہمارے گھر میں ہے تو اس طرح کر رہی ہو گیسٹ اٹھ کے پچھلا گاتا ہے یہ بھی ایک اس کا تھا لیکن یہاں پہ جو نوکر کا کردار ادا کیا وہ دیکھیں اور ناظرین ہم آپ کو نائلہ کے نوکر کا کردار دکھاتے ہیں سین دکھاتے ہیں دیکھیں ناظرین ایک اور گانا دور ویرانے میں کوئی ایک شمہ کوئی پروانہ ادرائے تو کوئی بات بنے اس طرح وہ گانا جو ہے سنیے گا اس کے اندر بھی پکچرائزیشن بھی اچھی ہے اور سیٹ بھی اچھے ہیں اور مزہ آتا سن کے اور گانے کی تو موسیقی کی تو کیا ہی بات ہے سنیے گا ایک اور گانا بڑا زبزست تھا مجھے آرزو تھی جس کی وہ پیام آ گیا ہے یہ بھی بڑا مشہور گانا ہوا یعنی یہ وہ گانے تھے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں یعنی ہماری آنکھ ہم نے ہوا سنبھالا تو اس طرح کے گانے آپ کو ریڈیو سننے کو ملتے تھے بہت میں پتے چلا اچھا یہ نائلہ فلم کے گانے ہیں تو یہ سنیے گا سنتوش کے یعنی جنہوں نے زفر کا کردار ادا کیا تھا اور شمی مارا کے ڈائلاغ ہیں بے ہی آئی کے بارے میں تہذیب اس زمانے کے بارے میں اور اس طرح شمی مارا اپنے خیالات کا ادار کر رہی ہیں سنیے گا دیکھئے گا درپن کا کردار بڑا اہم تھا جس وقت نائلہ بڑی دیر سے محبت کا اضحار دولوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے زفر کو پتہ چل جاتا ہے درپن جو اختر کا کردار ادا کر رہے تھے وہ شریف نیر صاحب کو بھی ایک داد بنتی ہے کہ وہ شکار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ محبت کے اظہار کے بعد کا سین ہے تو اس علامتی سین ہے جساں انہوں نے پتہ چل گیا اور وہ شکار اور وہ یہاں پہ ڈالاگ دونوں بھائیوں کی سنیے گا ایک اور گانا ہے جو کہ شبی مارا اور اس کی سکھیاں ساتھ اس میں گائے رہی ہیں محبت کے دم سے یہ دیکھئے گا سنیے گا زفر جو کہ سنتوش صاحب ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو دے رہتا ہوں یا خود ہی سرنڈر کر جاتے ہیں محبت کے والے میں وہ پھر شبی مارا کو آگے بتاتے ہیں کہ تمہاری منگنی زفر سے نہیں بلکہ اختر سے ہوئی ہے اس میں شبی مارا کا ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ ذرا دیکھئے گا ایک اور گانا جو کہ بڑے اپنے کلائمکس پہ آتا ہے پیار کا افسانہ گوری پیار کا افسانہ ابھی دیا نہ بجھاؤ یہ بھی بہت زمدہ دستہ ہے یہ دیکھئے گا فلم کی سیچوشن کے ساتھ سے مزہ کرتا ہے اور شبی مارا کے آخری ڈائلاغ آخر میں ان کی اداکاری بہت زمدہ دستہ تو ناظرین اس فلم کے اندر شریف نید صاحب نے بڑی زبردست ڈریکشن دی اور جس طرح سے کلر فلم کے اندر اگر سیٹ کا خیال نہ رکھا جاتا تو کلر اس طرح سے اٹھ کے نہ آتے اب دیکھنے والے کے لیے بڑی پردہ سکرین کے اوپر جو بلیک انڈ ویڈ فلم ہیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں سوچیں اس زمانے میں جب کلر فلم آئی ہوگی کیا عالم ہوگا اور اس کلر کے اندر جس وقت آپ کو گھر کے سیٹ سیڑھیاں اترتے چڑھتے اور پیچھے جو ڈیکوریشن پیس لگے ہوئے ہیں پھر جو شمی مارا نے لباس پہنے ہوئے ہیں پھر سنتوش اور درپن کے جو لباس ہیں پھر لوکیشنز جو خاص طور پر پاڑ ہوگئے تو اس زمانے میں پورا مظلم ہے ایک تو کیمرہ بین نبی احمد تھے بڑے سینئر تھے ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا انہوں نے بھی اس کو بڑے چھ طریقے سے کیپچر کیا اور ڈریکٹر کو بھی داد بنتی ہے نو انگلی کے پہلی فلم بن رہی ہے کلر تو اس کو کس طریقے سے لوگوں تک لے کے آنا ہے سارے تاکہ اس کا ایک محصور ہوگی فیسینیٹ کرے دیکھنے والے کو تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور یہ تھی فلم نائلہ کا ریویو جو ہم آپ کے لئے لے کے آئے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا ابھی تک کے لئے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ